آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہینڈل ویل جیم ہو جاتا ہے اس پر کافی زیادہ لوگوں نے کوششن آ رہے ہیں کہ آپ ہینڈل ویل جیم ہو گیا ہے ہماری مشین کے وقت صحیح نہیں ہے ہماری مشین سلو چل رہی ہے ہم کیا کریں آج میں آپ کو کریں گی پروپر گائیڈ کمپلیٹ دیکھئے گا آپ کو جو بھی ڈاؤٹ ہے وہ آپ پر کلیر ہو جائے گا ریشنڈ نے مجھے کمنٹس آیا تھا کہ ان کا ہینڈل بھی جیم ہو گیا ہے مشین سٹک ہوئی تھی اس کے بعد ہینڈل بھی جو کھڑک کھڑک کر رہا ہے اور صحیح طرح سے مشین کی ورکنگ نہیں ہو رہی فرسٹ و فال آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جب بھی آپ کی مشین جیمیں کی طرف جائے تو آپ نے پروپرلی آئلنگ کرنی ہے اس پارٹ کو اس پارٹ کو آپ نے آئلنگ کی اور ایک اور پائٹ میں آپ کو دوبارہ سے بتا رہی ہوں کہ آپ نے کہاں پر کرنی ہے جو نہیں دیکھتی کیونکہ ویڈیوز آرہی کافی ہیں پڑک پرانی اتنی دیکھ ہی نہیں جاتی ایڈونڈ نو آئی ٹھیک ہے یہ جو پوائنٹ ہے نا یہاں پہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا ٹھیک ہے یہ جو پوائنٹ ہے ہمارا ادھر ادھر ہم نے ایک سے دو ڈروپس ڈال کے اپنی مشین لازمی چلانی ہے ایسے اولنگ کر لی اس کو صاف کر لیا اپنی اس پارٹ کو بھی کر لیا اب بھاری آتی ہے ہماری ادھر ہینڈل بھیل کی طرف آجائیں پھانا ہے اور آپ اس کو جب تک تھوڑ سے کلوس کر کے اپنے آئی سے دیکھیں گے نا آپ کو ایک دو ڈروپس نظر آئیں گے ادھر آپ نے اول ہر حال میں ڈالنا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا پیس دو ڈروپس ڈالنا ہے نہیں ڈالنا میں کہتے ہو جاتا تو مطلب نہیں ڈالنا وہ پھر نیچے سے نکلتا رہے گا تو اس بیری ڈینجرس کنڈیشن اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اپنی مشین کا جو سچ ہے یہ ہم نے دینا ہے نکال یہاں سے یہ دیکھیں ایسے اور ہم نے اپنی مشین کو دینا ہے لٹا یہ دیکھیں نکال لیا اور پیشہ پورپار جو ہے ہمارا میک شور نیچے ہو آپ ایک دم سے رکھیں وہ آپ اگر اوپر ہوا ٹوٹ گیا تو یہ بنے گا نہیں تو پھر اس میں میں کوئی حد بھی نہیں کر سکوں گی ٹھیک ہے ہم نے اپنی مشین کو لٹانے کے بعد آپ کو یہاں پہ چار سکرو نظر آئیں گے ہم نے کیا کرنا ہے ان کو ہم نے کھولنا ہے اب یہ پوائنٹ جو ہے وہ بہت غور سے دیکھنے والا ہے ٹھیک ہے بڑا سا سائز کا لے لینا ہے آپ نے اور اس کو اپنے کھولنا ہے بہت ہی آرام سے یہ کھول جائیں گے اور ایک ساتھ کھولنا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک کھول یہ پھر دو لگاتے ہوئے بھی اس کا دھیان رکھتے ہیں کھولتے ہوئے بھی اس کا بہت زیادہ دھیان رکھتے ہیں پلاسٹک یہ اگین آپ نے بچے کوئی نہ ہو ساتھ میں یہ نہ ہو کہ وہ بچے ساتھ ہوں تو اس پہ یہ سکرو ڈرائیور دیں اور پتہ چاہے لیکن نیچے سے ٹوڑ گیا ہے تو پھر تھوڑا سا خیال بھی رکھنے آپ نے یہ کم کر رہے ہوں تو بچے آپ کی اٹھ گر بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اب رہ گیا ہے یہ اس کو بھی میں پروپلی کھول لیتی ہوں ٹھیک ہے اس کو کھول کے پھر ہم بتاتے ہیں کیا کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے ہم نے ایسی کرنا ہے یہ آپ کا بہت آرام سے کھول آئے گا یہ اس کو بھی اپنے سباہ نکال لینا ہے یہ دیکھیں اور اس کو آپ نے اپنے نٹس جو ہیں ان کو پلیس ہمال کے سائٹ پر رکھ دیجئے گا اور اب آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ آپ کی مشین پر ڈرسٹ کتنی ہے اوکی مین پوائنٹ ہے جو کہ میں آپ کو افی اچھا سے بتانا چاہی تھی کھڑا پینڈنگ میں جا رہا تھی اب میں آپ کو گھوڑ سے دکھاؤں تو اس میں کافی در ڈرسٹ کٹھی ہو چکی ہے اور ہم نے اس کو اب کرنا ہے صاف بہت آرام سے اور پیار سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بہت آرام سے جہاں تک میکسیمم ہو سکتا ہے آپ نے کرنا ہے اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے گھوڑ سے آپ کو کافی زیادہ جوائنٹس بھی ملیں گے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ہینڈل ویل کو جو ہے یہ ہمارا ہینڈل ویل ہے ہم نے اس کو چلانا ہے اب آپ کو اپنے یہاں پہ جو بھی ہے نا راٹ کہہ لیں یا مشین کی حصے جو رگڑ کھا رہے ہیں موو ہو رہے ہیں آپ نے ان جگہوں پہ لازمی اوئلنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہول ہے یہ کس لئے دیا ہوئا ہے ہول یہ ہول ہے ہی اسی لئے کہ ہم نے یہاں پہ کرنی ہے اوئلنگ یہاں پہ بھی اوئل کریں گے یہاں پہ بھی 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 تھوڑا تھوڑا سے دیں گے بہت زیادہ تو بلکل بھی نہیں دیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اوئل کر دینا ہے اگر آپ اوئر سے دیکھیں جو اوپر پر آپ کو میں پوائنٹ سبھتا رہی تھی کہ آپ نے اوئل کرنا ہے یہ ادھر میں آپ کو دکھاؤں ہوں میں اپنے مشین کو بہت زیادہ ٹرن نہیں کر سکتی اس لئے نہیں کر سکتی کہ یہ بوبن وائنڈر میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی قسم کا میرا ڈیمیج ہو تو اتنا ہی بس کافی آئی تھی آپ کو نظر آئیے دیکھیں آپ دیکھیں تو آگے آپ کو لائٹ سے میں دکھانے کی بڑی کوشش کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ایک یہ پوائنٹ ہو گئے اور اس کے آگے ہے جہاں سے جو اوپر والا پوائنٹ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے تو آپ کو یہاں سے وہ پروپر دیکھ جائے گا یہ جگہ آگے کے ہنڈرمیل کے پاس ہوتی ہے ادھر آپ نے آئی لازمی لازمی کرنا ہے اب ادھر میں آپ دیکھیں میں کتنا دے رہی ہوں جسٹ آ وان یہ بہت زیادہ چلا گیا یہ دیکھیں ایسے ایکسٹر ہے نا فوراں سی اس کو میں نے ہٹا بھی لینا ہے دیانے نہیں دوں گی یہاں پہ موو ہوتی جو جگہ وہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی دیئے اور درمیان والی جگہ ہے نا یہ میں آپ کو دیکھاؤں یہاں پہ بھی دیئے ایک ڈروپس یہ جگہ ہے یہ ادھر بھی دینا ہے اس کے بعد دیکھنے کون سی جگہ ہماری موو ہو رہی ہے ہماری یہ جگہ چھوڑ کے یہ جگہ ادھر بھی جسٹ میں نے وان ڈروپس دینا ہے بہت زیادہ نہیں دینا دیکھیں جو ایکسٹر آئیل ہوگا وہ ہمارا یہاں پہ آگیا ہے ٹشو لے لیں کوئی بھی پلین کپڑا لے لیں اس کو ہم نے صاف کر لینا ہے بلکل نہیں رہنے دینا ایکسٹرا اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنے مشین کو لٹا لینا ہے ٹھیک ہے پلیز اب بھی اب اس کو بینٹ کریں اتنی کریں کہ آپ کا بوبن وائنڈر پلیز ہٹ نہیں ہو نہ پیلو رکھ لیں سوفٹ کچھ اس طرح سے رکھ لیں بوبن وائنڈر آپ کا خراب نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے بہت زیادہ ہے سارے آپ کو میں دکھانے کوشش کرتی ہوں یہ دیکھیں جی اس کے اندر ایک پوائنٹ ہمارا یہاں پہ آ رہا ہے لائک دیس یہ دیکھیں اب یہ بارا پوائنٹ یہ بھی ہم نے ایک سے دو ڈال دینے ہیں یہاں پہ کافی زیادہ ہمارا یہاں پہ میں دکھا سکا ہوں میں بھی جنو کر کے کہ اچھی خاصی ضرورت ہے یہ پارٹ موو ہو رہا ہے یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں پروپرلی آئلن کرنے کی یہ موو ہو رہا ہے ادھر میں نے آئل دیا ہے یہاں پہ اپنے دو ڈال دینے ہیں اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو تچ ہو رہا ہے نیکسٹ ہمارا پارٹ شروع ہو رہا ہے یہاں پہ دے دیا یہ جگہ ادھر بھی ہم نے ایس سے دو ڈال دینے ہیں لائک دیس اور پلیز جو بھی ایکسٹر ہے ساتھ کے ساتھ آپ نے ساپ کرتے جانے ہیں بس ہمیں اپنے پرزیں ہیں مشین پہ جسٹ ہمیں ادھر رولنگ کرنے ہیں اب آپ کا راٹ ہو گیا کے لیے کرچ کریے پوری مشین ہماری ہیل کے رہ جاتی ہے جب بھی ہماری سٹکی کی طرف جاتی ہے اس کی ورکنگ آپ دیکھئے گا آپ کے آواز بھی سٹ ہو جائے گی اس کو پلٹا کر کے جہاں پہ جوئن ہے کچھ بھی لمبی چیز ہو کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کا سکرو کے اوپر اپنے ٹاپ کے اوپر تھا اور سا آئل لگانا ہے اور یہ ایسے ایسے کر دینا ہے خود بخود پہنچ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جب آپ کو میں پورا دکھا رہا ہوں اندر سے اس طرح کی ہے اور جو پارٹ میں آپ کو بتا رہی تھی بار بار آئلنگ کرنی ہے وہ ہے ہمارا یہ والا ٹھیک ہے ادھر اس کے آگے بھی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ بھی ہم نے آئلنگ کرنی ہے پروپرلی ٹھیک ہے جی ہم نے ادھر بھی کر لی ہے اب آپ کو میں دیکھاؤں اس کے اندر تک آپ کو نظر آ رہے ہیں پارٹ اب آپ کو صحیح نظر آئے گا یس گوٹ یہ پارٹ یہ جا رہا ہے یہ اندر ادھر ہے تو ادھر بھی آپ نے آئل ماسٹ کرنا ہے تو آپ کو جو ڈاؤٹ تھا نا ہماری مشین کڑچ کڑچ کیوں کری ہے کیا مسئلہ ہے جو بھی ہے آج آپ کو میں نے پورا پروپرلی کھول کے بتا دیا اور جو بعض لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اس نے موٹر کونچے لگتی ہے تو بھئی موٹر یہ لگی ہوئی ہے جو داول مشین پر کچھ اس طرح آنکھی ہی لگی ہوتی ہے موٹر یہ پلاسٹک بھی ہے اور یہ بہت ہے ٹھیک ہے جی آپ میں نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے واپس سے اپنی اس پلیٹ کو یہ دیکھیں جو ہم اوپر میں اوپر آئلنگ کرتی رہی ہوں آپ کو کہتے تھی نہ کریں اور یہ اس کی نشانی ہے جو میں آئل کرتی تھی ایکسٹر آئل وہ یہاں پر میں اکٹھا ہوتا رہا یہ دیکھیں آپ آئل کرتی تھی تو آئل نیچے آئی ہے ورنہ کہاں سے ہوتا ہے اس کو بھی صاف کر لوں گی اور پھر میں واپس لگوں گی پھر آپ کو مشین چلا گی اس کے بعد بتاؤں گی کتنا فرق ہے ہم نے آئل کہاں کیا یہاں پہ بھی کیا یہاں پہ بھی کیا مجھا پہ ایک اور نظر آئی ہے یہ ڈرائی ڈرائیس ہے ہم نے آئل دیں گے یہاں پہ لیکن یہاں پر آئل نہیں جائے گا تو میں نے ایکسٹر آئل نیچے جائے گا اس کی پریشان نہیں لینے وہ ہم نے صاف کرنا ہے بعد میں یہ صاف ہو گیا اس کو ہم نے ساتھ کے ساتھ صاف کر دینا ہے ورنہ نیچے پیٹ خراب ہوگی جہاں پہ رکھیں گے وہ بھی خراب ہوگی ایسے کر کے ایکسٹر آئل جہاں جہاں میں نے ڈالا گیا ہے یہ میں نے صاف بھی کر لیا ہے صرف ہم نے جہاں پہ ضرورت ہے ہم نے آئل وہی پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے جیسے ہم نے اس کو نکالا ہے باہر ایسے ہی کر کے یہ پارٹ ہمارے ادھر آئے گا یہ پس ہٹ ہو گیا ادھر سے اور یہ چیز آپ ادھر لگائیں گی خود بخود آپ کا یہ ہلے گا بہت ہی آسان ہے اس کو کھولنا کوئی بھی گھر اچھے آپ آرام سے اس کو کھونا جائیں تو کھول بھی سکتے ہیں اس کو کھول بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں نے کہا کرنا ہے اس کو لگا دیا میں نے اس کے بعد اس کے اندھر ڈال کے پروپر بتا رہی ہوں کھول لیں بگنرز تو ان کو مسئلہ نہ ہو یہ ادھر آئے گا تھوڑا سا لگا کے اس کو ہمیں ایسی کرنا ہے بس تھوڑا سا کریں گے زیادہ نہیں کریں گے یہ ہمارا ادھر آئے گا یہ ہمارا ادھر آئے گا جو اجسٹ نہیں ہوگا وہ خود بخود دینا کھول کیا اس کو سکرو کو سکر کریں گے آلے گا تو آرام سے ہو جائے گا تو میں کر لوں گا سکرو ہوگئے ہیں سکرو ہو گئے ہیں آپ کو حیار رکھنا پڑھتا ہے اپنی مشینوں کا اور اس پوائنٹ پہ بھی میں اپنا اس پوائنٹ پہ میں اوائل دے لیوں جس ڈو روپس اب آپ کے سامنے ہی چڑھاؤں گی یہ دیکھیں آواز میں کتنا فرق ہے دیکھیں جتنا چلے گی یہ روان کی طرف سے اس کو دو سے تین منٹ آپ نے ملز ملز چلا رہا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی سمو چل رہی ہے اور آپ دیکھیں اس کی سپیڈ بھی خط بہ خطیز ہوگی جب بھی اپنے مشین کو اسیس لانا ہو پیشہ خود بار اوپر لازمی رکھنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کی سپیڈ بھی خط بہ خطیز ہوگی آپ کی کیا تھی پروبلم نمبر ایک ہینڈیویل جام ہو گیا ہے ہماری مشین کی سپیڈ کام ہو گئی ہے وہ ٹھیک ہو گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں پریشانی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ جب آپ اس کو پروپل اولین نہیں کریں گے تو ہماری ورکنگ چین نے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی کس سے کلنگ اور اولین سے تو یہ چیز آپ کر لیں گے آپ کی مشین کی ورکنگ بہت ہی اچھی رہی ہے یہ دیکھیں جب آپ کے سامنے تمام ڈاپ ٹلیئر ہو گئے ہیں ویڈیو چھے گئے تو لائک نہ بھولیں گے زیادہ ساتھ شیئر کریں کیونکہ یہ مجھے بہت زیادہ ریکویسٹنگ آئی تھی آفٹر جامنگ ہماری مشین کی ورکنگ نہیں کر رہی ہے ہماری مشین چل نہیں رہی وہ یہی وجہ ہوتی ہے اولینگ اتنی ہی لازمی کرنے دکھائی نہیں ہے پروپر ویڈیو ہے پڑی وہ جا کے دیکھیں اور اولینگ کریں اور آپ کا ڈاؤٹ جس کا بھی تھا وہ بھی کلیر ہو گیا ہوگا مزید اور کا دیکھنا چاہتے ہیں نیکس فیڈیو بھی میری آنے والے بہت اچھی سکیپ کیوں کرتی ہے اس کے بارے میں بیٹھ کیجئے گا تو آپ سے ملوں گی پھر نیکس فیڈیو کے ساتھ آپ تک ہے جیل آفیز